اپوزیشن قانون سازی میں حکومت سے تعبون کرنے کے لیے راضی بوائی کارٹ ختم کرنے کا اعلان اپوزیشن آج ہی سپیکر کے خط کا جواب دے گی سٹیرنگ کمیٹی میں فیصلہ انتخابی صلاحات عمران خان یا تحریک انصاف کا نہیں قومی ایجنڈا ہے فواد چوہدری کہتے ہیں ایسا نظام ترطیب دیا جائے جس کے تحت تمام خیادت انتخابی نتائج پر اعتماد کرے ٹویٹ میں لکھا تمام جماعت انتخابی صلاحات کے لیے آگے بڑھیں سیاسی نظام کی بہت بڑی کامیابی ہوگی کوئی دھاندی سے الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو کسی کو ٹیکنالوجی کا خوف ہے بدقسمتی سہر جگہ چھوٹے چھوٹے نواز شریف بیٹھے ہیں شہباز گلکوار ٹویٹ میں لکھا کوئی قومی اتفاق ارائے کے ذریعے احتساب کا مخالف ہے تحریک انصاف شروع دن سے انتخابی صلاحات چاہتی ہے عمران خان وقت تدھارہ بدل کر رہیں گے ہر قومی ایجنڈا کو متنازی عمران خان نے بنایا عمران صاحب کے علاوہ تمام جماعتیں انتخابی صلاحات چاہتی ہیں آپ صرف الیکشن چوری چاہتے ہیں مریم آرنگ زیب کا فواد صاحب جی کے بیان پر رد عمل بولیں جب نمبر پورے نہیں ہوئے تو تمام جماعتیں یاد آگئیں جب اتحادیوں نے عدم اعتماد کر دیا تو سیاسی نظام کی کامیابی یاد آگئی ناظر جوکیوں قتل کیس میں اہم پیش رفت مقتول کو جام ہاؤس کے ویئر ہاؤس میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تفتیشی حکام نے تمام شواہد اکھرتے کر لیے پولیس کو پویں سے مقتول کا موبائل فان اور کپڑے مل گئے موبائل فان کو جلانے کی کوشش کی گئی فورنزک کے لیے بھیج کیا گیا نور مقدم نے جان بچانے کے لیے پہلی منزل سے چھلانگ لگائی گارڈ روم میں چھپ گئی مرکزی ملزم سے رحم مانگتی رہی ظاہر جعفر کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج نے سب بتا دیا ظالم شخص مقتولہ کو گھسید کر دوبارہ گھر میں لے گیا ملک میں ڈینگی کے وار پنجاب میں مزید دو امواد تین سو پینٹالیس کیسز اسلام آباد میں چھتیس نئے مریض سامنے آگئے تعداد چار ہزار تین سو اکیہ میں ہو گئی خیبر پختونخواہ میں مزید ایک سو تینٹالیس افراد قاتل مچھر کا شکار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے